بری صحبتوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں اور بری صحبتیں میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حالات اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں حالات عجیب و غریب ہیں مسلمانوں کے حالات پر جب بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ کبھی کبھی نید آرے میں دیر ہو جاتی ہے اس لیے کہ اتنے مشکل حالات ہیں پورے اس ملک کے اندر مختلف حیطوں میں جا جا کر سنی سنائی بات نہیں جا جا کر جو ہم نے دیکھا ہے تو میں جگہ جگہ یہ بات کہتا ہوں یہاں کیونکہ ابھی آنا ہوا پہلی بار تو اس نے کہہ دیتا ہوں حالانکہ ٹائم ہور آئے زیادہ کہ تین چار خرابیاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی مشترک بیماریاں پورے ملک میں ہیں ایک تو سودی قرضہ مسلمانوں کے گھروں گھروں میں سودی قرضے میں بیدھ رکھا ہے مسلمانوں کو اور اس سے کوئی علاقہ بچہ ہوا نہیں سارے میں کوئی بچہ ہوا ہے گھروں میں سودی قرضہ نہیں آرہا ہے سب جگہ یہی حال ہے میں نے سہارنپور ہو مظفر نگر ہو بجنور ہو میرٹ ہو شاملی ہو دلی ہو میواد ہو اور اس کے بعد دوسرے صوبوں میں تمیلناٹ ہو کرناٹک ہو ماراست ہو آدرا ہو بیہار ہو بنگار ہو آسام ہو ہر جگہ جا جا کر ٹوچھا ہے جہاں جانا ہوتا ہے ہر جگہ یہ بیماری ملی ہے سودی قرضہ عام ہے کیوں آکے ہیں کیا ناجائز راستوں سے ہی ہیں آپ کو روزی مل سکتی ہے ہمت کر کے حرام کو گھر سے نکال دیں اور تیہ کر لیں کہ صرف حرار اختیار کریں کہ آہستہ آہستہ اللہ کی فحمت آئے گی اور برکت آئے گی شروع ہو جائے گی ایک بیماری یا بہت بڑا بڑی شرم کی بات ہے نشہ نشے سے مسلمانوں کی کوئی آبادی بچی ہوئی نہیں اس میں اور جو میں جانتا ہوں یہ مفتیزاد پتا ہے آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں میں نشہ زیادہ ہے آبادی کے تناسب کے اعتبار سے ہندروں سے زیادہ نشہ مسلمانوں میں اس میں کہا جائیں خواہد خواہد صرف یہ فخر کافی ہو جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں یہ تو اور زیادہ شرم کی بات ہے ہمارے میں اسی طرح سے خبیری ہر چکا اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانا اس کو بیشہ بنا لیا لوگا ہر چکے یہ ہو رہا ہے وہ تھوڑی آئیں گے ہمارے درمیان ہم ہی میں سے مرد بھی اور عورتے بھی دونوں اس کارے خیر میں ملک بس ہیں دعوت بللہ اور کیا کیا بیان کریں اللہ معاف فرمائے اور اللہ ہمیں ہدایت دے اللہ ہمیں اپنے عیبوں کا احساس دے دے خطرناک بات یہی ہے کہ اپنی کمزوریوں کا احساس نہیں ہے دوسروں پر آپ باتیں کرتے ہیں ہر آدمی نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لکھتا ہمارے حضرت ایک بات فرماتے ہیں بڑی عجیب وہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنی بلائی اپنے گناہ یقین کے ساتھ معلوم ہے اور دوسرے کے بارے میں یقین تو نہیں بدگمانی ہو سکتی مثلا میں نے سنا کہ یہ آدمی فرہ غلط کام کرتا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے اور میں جو کرتا ہوں یا میں نے جو کیا ہے وہ بجو یقین کے ساتھ پتا ہے میں نے کیا کیا ہے تو اپنی برائی یقین کے ساتھ معلوم ہے اور دوسرے کے بارے میں صرف گمان ہے مگر دوسرے کو برا سمجھتا ہے اپنے کو اچھا سمجھتا ہے لہٰذا اصلاح نہیں ہوتی اصلاح تو تب ہوگی نہیں جب اپنے آپ کو سمجھے گا کہ بہتر کوئی کمی ہے کوئی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو آپ سب تمام بھائیوں سے جو یہاں محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں یہ مزارش ہے کہ جتنی باتیں اب کہیں اور علماء نے بیانات کیے ماشاءاللہ آپ یہ سوچ کر جائیں کہ یہ ساری باتیں تنہا مجھ سے کہی رہی ہیں اور کوئی نہیں تھا سننے والا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو اور کہنے سننے کو قبول فرمائے اور نافع بنائے آمین وآخور دعوانا الحمدللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ